ناظرین آہیں مدینہ ثانی اور نظام حکومت میں سوشل میڈیا کے مختلف فرنٹس پہ بات کی گلوبلادیشن کے حوالے سے بھی بات ہوئی فیک نیوز پاپیگیشن کے پولیٹیکل موٹیویٹی ایجنڈا کو انکاؤنٹر کیسے کرنا ہے اور اسی طرح جو ڈیجٹل میڈیا کی جو جزیاد تھیں ایکسپورٹیز تھیں ڈاکٹر فرحان ورک نے بڑی خوبصورتی سے ان پر روشنی ڈالی ناظرین جب اسلامی پرسپیکٹیو میں ہم بات کرتے ہیں خبر کی تو قرآن مجید میں سورہ حیدرات میں ایک بیسک پرنسپل دے دیا گیا ہے اے ایمان والو اگر کوئی ایول ڈور فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی پہلے انویسٹیگیٹ کر لیا کرو تصدیق کر لیا کرو ہمارے ہاں فیناوینا یہ ہے کہ جب ہم خبر بریک کرتے تو کہتے ہیں میرا اپنا سورس تو قرآن کہتا ہے ولا تک تموش شہادہ شہادت یعنی وٹنس گوائی نہیں چھپانے شورس آپ کو اوپن لی بتانا پڑے گا اگر سورس نہیں بتاتے تو خبر فیک بھی ہو سکتی ہے اگر سورس ہوگا تو خبر کی اتھنٹیکیشن ہوگی تو قرآن مجید نے ایسی میلہ فائیڈیز کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف مقامات پہ چاہے وہ آرٹ آف ایکسپریشن ان کمیونکیشن کا تصور سورہ الرحمن میں ہو یا قرآن میں قولا کریما قولا صدیدا قولا لینا سوفٹ کائن این سٹریٹ ورڈز کی بات کی ہے تو یہ قرآنک پرنسپلز ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بیان کر دے اٹ مینز کہ آپ نے سورس چیک کرنا ہے چاہے وہ سوشل میڈیا ہے ڈیجٹل میڈیا ہے آپ کی پرائیویسی ہے گھر ہے انویجول لائف میں ہیں ہمیں ان ایتکس کو نومز کو اپنانا پڑے گا تاکہ ملک کے اندر جو انارکی اور فضاء کی ایک تصور ہے اس کو ختم کیا جا سکے ملک کے اندر جو لوگ شرپسندی پھیلاتے ہیں چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے ڈیجٹل میڈیا کے ذریعے کسی بھی پلیٹ فارم کے ذریعے اس تصور کو ختم کیا جائے اور آمنو آشتی اور ایتکس اف ڈس ایگریمنٹ کی طرف ان کی نومز کی طرف جایا جائے امید ہے کہ آرمی چیف کا جو وین ہے کہ ہم اس ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کریں گے اور فریٹرنٹی کلب بنا کے دشمن کے ادائم کو پاکستان کی نوجوان نسل جو ہر فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے ان کی ایکسپرٹیز کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اس شیر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ جب اپنا قافلہ عظم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا